ارد گوشت تو آپ نے ہزاروں پر بنائے کھایا ہوگا کیا کبھی آپ نے ارد کی دال گوشت کھایا ہے اگر نہیں کھایا تو میں یہ طریقے سے بنائیے فرنڈز یقین مانے بہت مزے کا اور ٹیسٹی بنتا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ما یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے اللہ کی وجہ سے آپ سب اچھے رو تو اس کے لئے لیا تھا میں نے تیل سرسو کے پہلے میں نے گرم کر لیا تھا دو بڑے چمچ اس میں ایک لمبے میں پیاس کٹ کر کے میں نے ڈالتی لائٹ جب براؤن ہو گئی تھی تو اس میں میں نے گوشت ایڈ کر دیا تھا اچھے سے گوشت کو دھو کے ایڈ کر دیں اس کے اندر اور اس میں جائیں گے کچھ مسالے جیسے کہ میں نے لال مرچی ڈالی تھی ایک چمچ دھنیا پاؤڈر دو چمچ اور اس میں حلدی جو ہے نا زیادہ جاتی ہے اور میں نے اس میں ڈھائی چمچ جو ہے نا حلدی ڈالی تھی اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا نمک جتنہ آپ نمک کھاتے ہو اتنا آج میرا گلہ بہت خراب ہو رہا ہے فرنس تو اس میں ڈال دیں گے دو چمچ چائے والے ادھر کلسن کا پیسٹ یہ بہت مزے کا بنت ہے ہاں فرنس اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ایک لائک کر دیں چینل پہ نہیں ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنے فیملی فرنس کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تو یہ دیکھیں میرا مسالہ اچھے سے بھون گیا تھا تو اب اس میں میں لگا دوں گی وسل اس میں ہم دو سے تین وسل لے لیں گے اور ادھر میں نے لے لی عورت کی دال یہ میں نے اچھے سے ساف کر لی تھی اس میں پائن ڈال کے اس کو بھگو دیں گے تو یہ میں پانس سے دس مر بھگو دیں گے تو ادھر میں نے گوشت کو کھول کے دیکھ لیا تھا تو گوشت میرا اچھے سے ہو چکا تھا دیکھئے گل گیا ہمارا گوشت اور اس کو ہم نہ بھول لیں گے اس کے لئے ہم تیار کریں گے ایک کھڑا مسالہ جس میں اس کو ڈالتے ہی اس میں ایک آپ کے گوشت میں عورت کی دال گوشت میں جان جان آ جائے گی تو یہ لے لیا ہم نے آدھر چمت زیرہ اور پانس سے چھے ہم نے لے لی تھی لاؤنگیں اور پانس سے چھے لیں گے ہم کالی مرچے تکڑا لے لیں گے اسے پیس لیں گے اور یہ دیکھیں گوشت ہمارا ادھر بھون چکا ہے ادھر جو میں نے دال بھی گوئی تھی ادھر ہم دال جو ہے وہ ڈال کے اسے بھی ایک سے دو میٹ بھون لیں گے دال کو گوشت کے ساتھ اس سے نا دال کے اندر مسالہ بھی چلا جاتا ہے اور اچھے سے بھون بھی جاتا ہے تو پائیں ڈال کے اس میں بھی وسل لے لیں گے اس میں اب لیں گے ہم پانس سے چھے وسل لیں گے 5 سے 6 ویسل لینے کے بعد ادھر دیکھیں میں نے اپنے نا ارد کی ڈال گوش کو کھول کے دیکھ لیا تو ڈال دیکھیں ہمارے اچھے سے گلچے کیے لگی نہیں رہا کہ یہ ارد گوش ہے اب کون اُبالے ارد اور کون انتظار کرے یار تو دیکھیں ارد کی ڈال گوش بنائیے ویسی ٹیسٹ آنے والا اس سے بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا میں تو یہ کہوں گی آپ سے تو پانی آپ اپنے اپنے حساب سے ڈال لیں مجھے تو روٹی سے کھانا تھا تو یہ ویسی بھی گاڑے ہو جاتے تو دیکھیں میں نے ادھر پانی ڈال دیا اور اس میں اچھے سے نہ پکا لیں گے اور جو میں نے مسالہ پی ساتا نا فرینڈ اب میں اس ٹائم ایڈ کر دوں گی مسالہ یہ والا اور یہ ڈالنے کے بعد فرینڈ یقین ماں نے اتنی مزے کے لگ رہا تھا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا مسالہ جو میں نے پیس کے ڈالا تھا اس کو عورت کی ڈال گوش میں بہت مزے کے مطلب بنے تھے یہ بہت سوندے سوندی خوشبو آ رہی تھی میرے گھر میں اب میں نے لمبے میں کٹ کر کے ادھرک رکھی تھی وہ بھی ڈال دی تھی ادھرک کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے عورت گوش ہو یا عورت کی ڈال گوش ہو بہت مزے کے لگتے ہیں ادھر میں نے دو سے تین ہری مرچے ایڈ کر دی تھی اگر آپ کے بچے نہیں کھاتے تو اسے سکیپ کر دیں پر یہ تیک ہی والی تھی تو میرے بچی کھا لیتی ہے ایسا نہیں کہ نہیں کھاتی ہے تو دیکھئے ادھر میں نے اچھے سے پکا لیا ادھر میں نے سرسو کے تیل کو گرم کر لیا تھا دو چمچ ادھر میں نے لمبے میں کٹ کر کے پیاس کو ڈال دیا اس میں ہنگ ڈالنا ضروری ہوتا ہے اگر آپ کو ہنگ کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا ہے اسے بھی سکیپ کر سکتے ہمارے ارد ارد کی دال گوش میں بڑا مزے کا کلر آتا ہے اور دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں اگر آپ یہ نہیں ہے آپ کے پاس لال مرچی ڈال دیں پر گیس کو آپ اس ٹائم بند کر دیں کیونکہ اس کی جو جھلک ہوتی ہے بہت اڑتی ہے یہ ہوتا ہے فرنس پر اس میں لال والی مرچی میں زیادہ ہوتا ہے ہمارا تڑکہ تیار ہو گیا ہمارے ارد گوش یا ارد کی دال گوش میں ڈالنے کے لیے یہ دیکھیں تو ہم نے ڈال دیا اسے ہم بہت سارا ہردھنے ڈال دیں گے اور اسے ہم سرونگ پلیٹ میں لکا لیں گے یہ دیکھیں ہماری مزیدہ ارد کی دال گوش بنکے بلکل تیار ہو گیا آپ اسے روٹی کے ساتھ چامل کے ساتھ سرب کیجئے گا اور مجھے کمیٹ سے بتائے گا کہ آپ لوگوں نے کتنے لوگوں نے یہ ویلیا ارد کی دال گوش بنایا ہے تو آئی ہوپ آپ کو اس کے ریسی پی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو پلیز پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور فرن کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں جب تک کے لیے بائی بائی اللہ حافظ اپنا خوب سارا خیال رکھیں